ارمان ہے ارمان ہے آپ کو پورا افتیار ہے خان بابا کہ چھوٹی میرے گردن پہ پھیرتے ہیں یا گلے پہ پھیرتے ہیں باقی تم اتنی اشیار ہو گئی ہو کہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو رابیہ وندن ایم اللہ آپ کو اپنی نکامیں قبول ہے ہاں جی قبول ہے ماشاءاللہ مبارک ہو سب کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو میں جو فون بار بار کاٹ رہی ہوں تمہیں نہیں پاتا میں بیزی ہوں میں بات نہیں کر سکتی ہوگی ہیلو ہیلو سوامی دیکھو پلیز فون بات مات کرنا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں یار آئی میس یو میرا دل تمہارے بینا اداس ہے دل خواہ ہے تو کسی ہار سپیشلسٹ کے پاس جاؤ مجھے کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو لوگوں کو تو بہانہ چاہیے دوسروں کو بیزت کرنے کا بیٹھے تمہیں اس بات کا پتا تھا پر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا جب تک مجھے خبر ہوئی آپ نے نگاہ کی ڈے پری فکس کی ہوئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات مجھے یہاں پتا چلی ہے جب اس وقت جاپیا کی فون پہ اس لڑکے نے کال کی تمہیں کیا سنا بیٹا میں نے صرف یہ سنا ہے کہ میں سے دھوکا ہوا ہے کیوں نہیں خوشی کی زندگی گزاریں گی؟ کیا بات ہے؟ ساف ساف کہو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے موہ پہ نہیں لائے سکتی پی بگل رابعہ کی ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہے سوہی بیٹا موہ پر ہاتھ رکھو گھر کے کسی مرد کو اس بات کا پتا نہ چلے بھی تو قیامت آ جائے گی قیامت میں تو چپ ساندھ لوں گی لیکن لوگوں کی امو کون بن کروائے گا لوگوں کو تو بہانہ چاہیے دوسروں کو بیزت کرنے کا بیٹھے تمہیں اس بات کا پتا تھا پر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا جب تک مجھے خبر ہوئی آپ نے نگاہ کی ڈیپ بھی فکس کی ہوئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات مجھے یہاں پتا چلی ہے جب اس وقت جاپیا کی فون پہ اس لڑکے نے کال کی تم نے کیا سنو بیٹا میں نے صرف یہ سنا ہے کہ میں ساں دھوکہ ہوا ہے بیٹھے مجھے اسے ایسی توا کو توا کو بیٹھے مجھے 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 ہمیں یہاں بیٹھیں ہیں میں نے آپ کو پورے گھر میں ڈھوڑا کیوں بیٹا خیر تو ہے نا بی بی گل یہاں پر ہم نکاح کی خوشی میں ہیں بابا جان نے آپ کو ایک ڈاکومنٹ دیا تھا وہ چاہیے مجھے ہاں ہے میرے باز بیٹا ابھی دے تو نہیں جی صبح میرے جرس آپ کو دوں گا تو صبح چاہیے ہوگا ہم اچھا شمس بیٹا جی بی بگل میں میں تبھی ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں جی بی بگل ویسے میں نے کہا کہ اس نکاح میں ہم نے بہت جلدی تو نہیں کر دی جلدی نہیں کی بلکہ ٹھیک کیا ویسے ہی اس کام کو ہم نے دس سال طول دیا چاہیے تھا یہ کام بہت پہلے ہوا ہوتا اور آج آپ کی گود میں میری اولاد ہوتی آج آپ اپنے پوتے پوتیوں کو کھلا تھی بیٹا اگر نصیب میں ہوا بی بگل ناومیدی کی باتیں نہ کریں آپ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کریں کہ آپ ہماری خوشیاں دیکھیں آمین بیٹا اچھا بی بی بگل آپ موسم انجوائے کریں مجھے خان بابا نے ایک کام سومپا ہے وہ کر کے آتا ہوں ہممсть اچھا اللہ کرے کہ سومی نے چھو بات کی ہے وہ غلط بولو کیا بولنا ہے تم نے سوامی تم جب سے خان بابا کی گھر گئی ہو تمہارا بیہذر بلکل چینج ہو گیا ہے عجیب سا جیٹ کر رہی ہو خیر تو ہے نا جیٹ نہیں کروں گی چونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ میری سارے فیملی کٹھی ہے یہاں پہ اور ایک دوگوں کے ہر دس منٹ بعد مجھے بار بار کال کر رہی ہو تمہیں پتہ ہے تمہارے باہر میں سب کیا سوچیں گی خاص طور پر شمس 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 میرے بارے میں کیا سوچے گا وہ یہی سوچے گا نا کہ احسان ایک فارغ انسان ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے عشق نے کر دیا نکمہ غالب ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام تھی شیرو شاہری چھوڑو پوائنٹ پر آؤ سوامی میں تو بلکل پوائنٹ پر ہوں تم مجھے پوائنٹ سے الگ لگتی ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ تم مجھے کال کا جواب بھی نہیں دیتی نہ اس امس کا جواب دیتی ہو اور اگر جواب دے بھی دو تو بلکل آکور سا جواب دیتی ہو مت کرو مجھے کال سوامی پلیز یار پلیز میری بات تو سنو میں بھی سی ہوں سوری موسیقی 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 کیوں اتنی پریشان کھڑی ہو کس کی کال ہے مجھے تو میں بات کرتا پتہ نہیں شمز بھار بھار کال آ رہی ہے ہلو ہلو یہ وہی فون تھا نا کس کا فون وہ کون تم تو ایسے بوکھلا گئی ہو ساف بولو نا کیا یا کیا بولو اس کال کے بارے میں کوئی بات کرے تب بولو نا اس کے بات پتہ چلے گا نا کہ کون ہے تب ہی تو میں شمز کا بتاؤں گی اپنی طرف سے کیا بولو آو وہ سکتا ہے رہنگا کا کلاس پھیلو کون کلاس پھیلو وہ سکتا ہے کہ اس کے نگاہ کی بات اس کو پتہ چلے نہیں ہو اور اس نے دل پہ لینی ہو اسی نہیں تو کالز کرنا ہے ایمپوسیبل ایسا ہو ہی نہیں سکتا نہ سکول میں نہ کالیج میں نہ یونیورسٹی میں بیرا نمبر کسی کے پاس نہیں تھا رابیہ تم ذرا اپنے دماغ پر زور ڈالو اور سوچو کہ یہ حرکت کون کر سکتا ہے ہل جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یا پیاؤ اپنے ذہن پر زور ڈالو فگوڑ سیکھ سومی تم میرے نے کیوں نیہ رشتے بنا رہی ہو یہ بات میں نے اس لئے کیا ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں کو تباہ کرتی ہیں شمز ایسی کوئی بات نہیں ہے دونٹ یو وری رابیہ میرا پی ٹی اے میں ایک دوست ہے میں اس سے بات کر لوں گا انشاءاللہ اور پوری ڈیٹین لکلوا لوں گا میں اس تک پہنچ جاؤں گا اور اس کو اس کی بدتمیزی کا جواب میں دوں گا یہاں تُو لینہ مچنے کے کس سے شروع ہو گئے لیکن یہ مجھے بھی نہیں بہچانتے میں جس چیز پر ہاتھ رکھتوں دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی ہاں رابیہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے اور اپنے رشتے سے خوش ہونا کیوں نہیں شمز سچ پوچھو تو میری منزل آپ کی گھر کی دہلیس ہے میں نے زندگی کا بڑا حیثہ اسی دن کے لئے گزارا ہے اس راستے کا مسافر میں بھی ہوں آخر اللہ نے میری دعا کو بھول کر لی اور ہمارے یہ دو دل ایک ہوئے شمز میں بہت زیادہ ڈڑتی ہوں کہیں تو مجھے زندگی کی سفر میں کھیلانا چھوڑ تو رابیہ اگر مرنے کے بعد ایک قبر میں دو بندوں کو دفنانا جائز ہوتا تو میں اپنی وسیعت میں لازمی لکھاتا کہ میری مرنے کے بعد مجھے رابیہ کے ساتھ اپنے اردالہ تم سے پہلے مجھے اٹھا لے تاکہ میں تمہارا غم نہ دیکھ سکوں موسیقی 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 خان بابا ٹیلی فون ہے ہا جنگریس کس کا فون ہے ارسلان خان ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو مجھے ٹیلی فون دے دو میں اس سے خود بات کرتا ہوں موسیقی 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 تمہیں کس نے بتا ہے موسیقی 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 مرین ٹامٹر ہوئے اب تو ہر کحسان مجھ سے پوچھتے کہ یہ بچ کب آئے گا خان بابا میرا بھی یاد دلاؤ میں بھی سارا دن کحسانوں کے ساتھ کھیتی باری کرتا ہوں جنگریت ہے جنگریت میرا بھی دعا سلام کی ہے تو بہت اچھا بندہ ہے سارا دن باغ دوڑ کرتے ہیں ہاں بہت چلو بیٹا بے کام کرو انشاءاللہ جیسی حالہ ٹھیک ہو ہوتے ہیں نا تو اپنی پلائٹ کنفرم کرو دنیا کے حالات جیسی بھی ہو یار میں بھی بہت انتظار میں ہوں تمہارا کہ تم جن لیا جاؤ خان بابا امی اور ابو کیسے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تمہیں بہت مس کر اور ابو یاد کرتی مطلوس کا نا میرے سامنے ہاں خان بابا میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں اس انتظار میں کہ کب میرے ابو مجھے سینے سے لگائیں گے اے بیٹاں ہے تم اپنا دل اوپر نیچے نہ کرو بیٹاں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت جل تم باپ کی سینے اوپر سر رکھو گے اور اس کو بابا کو ہیلو ہیلو خان بابا ہیلو کیوں بند کر دیا خان بابا میں بھی ان کے ساتھ سلام دعا کرتا نا بس یہ آل بن کر دیا بس سب بھور نہیں ہوتا میں اگر مجید اور باتیں کرتا تو مجھے رونا آتا اور میں روتے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ خف ہو جائے نازک ہے نا اس پلے پہ خان بابا خدا جانے کہ کلیم صاحب کا دل اتنا کیوں سخت ہے اس کا دل پتھر کا کیوں ہے اپنی اولاد کو اپنے سے آلکھی ہے نا دراصل وہ دل کا بہت اچھا ہے لیکن ایک زید پکڑا ہوئے بیٹے کے ساتھ زید کرے بچے کے ساتھ یار کس لی ہے ٹھیک ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہی بیٹا اس کے کام آئے گا یہی سمبھالے گا اولاد کس لیے ہوتی ہے خان بابا چائے ٹھنڈی ہو جائے گی چائے پی لے ہاں 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 مجھے یاد بھی نہیں رہا تم نے تو اس رنگ کتنی تعریف کی جیسے پوری دنیا میں ہے کی یہی کیمٹی رنگ ہے ایسا ہی ہے اگر رکو میں دیکھو تو کوئی خاص قیمت نہیں ہے اور اگر رشتوں کے تناظر سے دیکھو تو یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کی مثال بندن کے اس نازک تار کی طرح ہے جو فولات کی رسی سے بھی زیادہ مضبوط ہیں اسی لئے تو جب بکاشی کپنی محبوبہ کو اگتوفے میں رنگ دے دیتا ہے یہ اس کی جدائی کے بعد اس کی یادوں کا صرف ایک ہی ذریعہ بچتا ہے اور اگر کوئی مندنی کے دن اس کو ایک دوسرے کو پینا دے اس سارے انجان رشتے اپنے ہو جاتے ہیں جیسے پرسوں سے ایک دوسرے کو چانتے ہیں یہ اتنی جوڑری کس لئے ماما جانی بیٹی زائری بات ہے تمہارے زیورات ہیں تمہارے لئے ہیں بیٹا ماما جانی بیوی کھلنے بھی میرے لئے اتنی جوڑری بنوائے اور اب یہ بھی اتنا زیادہ ہے ایسا کریں یہ بہت زیادہ ہے یہ سومی کے لئے رکھوا لیں بیٹا سومی کے لئے میں نے بہت سے زیورات رکھے ہیں اور یہ تو تمہاری ماں نے تمہارے لئے رکھے تھے تمہاری امانت ہے بیٹا اور ہاں ایک اور بات بھی بیٹی یاد رکھو اب مجھ سے اور بابا جانی سے زیادہ اپنے ساس اور سسر کا خیال رکھنا ہے وہ تمہارا اصلی گھر ہے اور وہی گھر ہے تمہارا لڑکی کا اپنا گھر سسر کا گھر ہے شوہر کا گھر ہے ان کا بہت خیال رکھنا ان کی بہت خدمت کرنا آپ فکر نہ کریں ماما جانی اپنے آپ سے بھی زیادہ خیال رکھوں گی ان کا اور پھر وہ بہت اچھے ہیں اب جب بھی تم ہمارے گھر آوگی مہمان کی حصیت سے آو جی ماما جانی عورت تو ہمیشہ سے مہمان ہے جب تخلیق ہو جاتی ہے تو ماں کی پیٹ میں مہمان ہوتی ہے جب پیدا ہو جائے تو ماں کی گھر میں مہمان ہوتی ہے جب جوان ہو جائے تو بھائیوں کے گھر میں مہمان ہوتی ہے جب شادی ہو جائے تو شوہر کی گھر میں مہمان ہوتی ہے جب بار بچ دار ہو جائے تو بچوں کے گھر میں مہمان ہوتی ہے ضعیف ہو جائے تو موت کی مہمان ہو جاتی ہے عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس مہمان کو بہت قدر اور عزت دی ہے اسی لیے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے بیٹا اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے اور سوامی کے بھی میرا بچہ میرا خیال تھا تم ساری فائل اور سٹیٹمنٹ تیار کر چکے ہوگے تم نے تو فائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا یار اس موبائل کی جان چھوڑو سارا دن سوامی کی تصویریں دیکھتے رہ دیا یار جفر خان سوامی میرے دل و دماغ پر ایسے چھائی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر میرا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا کبھی خوال ایسا ہوتا ہے سوامی مجھے کہتی ہے کہ میں تمہارے بینا مل چاہوں گی کبھی کبھی میرے کال کا جواب بھی نہیں دیتی اور گھینٹوں میسج کر بلائی بھی نہیں کرتی کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن اس دن تو اتنی کالز کی اس کو اتنی ٹیکس کیے کوئی جواب نہیں دی اس نے آدھر صاحب بلک نہیں گزر رہا تو شادی کر لوں نا او بھائی نہیں مانیں گے تو جرگہ کر لیں تھوڑی منت سماجت کر لیں گے پاؤں پڑ جائیں گے لیکن یہ قصہ ختم کرو میں کال کروں اپنے موبائل سے نہیں یار نہیں وہ ایسے بھی آدھی منٹل ہے پھر کہے گی کسی اور کے نمبر سے کال کر دی تم نے آدھی نہیں پوری پاگل ہے میری بہن اروج ہے نا دو سال کالج میں اس کی کلاس فیلو رہی ہے وہ کہتی یہ بہت لڑائیاں کرتی تھی ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا اور ہر دوسرے در اس کی ماں کالج آ جاتی تھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تمہارا اس کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا وہ تم نے سنا نہیں ہے کہ دیوانوں کی بنتی نہیں ہے اور اگر بن جائے تو پھر ٹوٹتی نہیں اللہ کرے تمہارا گھر آباد ہو باز تو تم نے آنا نہیں اللہ کیوں نہیں بنائے گا انسان کوشش تو کرے اور ہاں یہ بتاؤ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے گھر بھی پسند ہے اور گھر والی بھی پسند ہے تمہارے مسائل کو دیکھتا ہوں نا تو ہر چیز سے دل بڑھ جاتا ہے اے میرے ناظران بھائی پیارے توی لڑائی جگرین مزہ دیتے ہیں پیارے مزہ آتا ہے لیکن کبھی کبھی لیکن تمہاری پریم کہانی تو مسئلے کشمیر بن چکی ہے ہر وقت کے مسئلے پریشانیاں کوئی حل نکالو بھائی یہی باتیں تو پیشانی کی بات یاد آتی ہیں کوئی ایک بات یاد رہتی ہے بھائی وہ لوگوں کی تو اتنی باتیں ہیں کہ یاد کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ گے بندہ سوچے کون کو انسی یاد رکھیں یار تم تو پیار کے نام سے بھی لرجک ہو ہمارا دل کیوں گالا کرتے ہیں موسیقی 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 ناز و آدھا میں جنت کی ہور جیسی ہو سرکھ جوڑے میں چمکتے چاند کی مانند ہو ماشاءاللہ چشمیں بددور بہت پیاری لگ رہی ہو میرے تصور سے زیادہ حسین ہو رابیان یقین نہیں ہوتا کہ ہم دونوں ایک ہو گئے اتنی جلدی خواب کو تابیر ملے گی میں نے یہ سوچا بھی نہیں رابیان ایسے ہی شرم آؤگی یا کچھ کہو گی بھی جی میں سن رہی ہوں تمہارا ہاتھ کیوں اتنا گرم ہے بخار تو نہیں ہے میرے ہاتھ ہمیشہ تھی گرم رہتے ہیں رہان بزرگ کہتے ہیں جب کسی کی ہاتھ گرم ہو تو وہ وفادار ہوتے ہیں میرے ہاتھ تو بڑے ٹھنڈے ہیں کیا سمجھتی ہو میں بے وفا ہوں میں نے ایسے تو نہیں کہا رابیان یہ ویسے ہی باتیں بنی ہیں میں ایسی باتوں پر بلکل یقین نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا یہ بریسلٹ تم اس طرح سمجھو کہ میں نے ہمیشہ کے لیے اس ساری زندگی کے لیے خود کو تیرے نام کیا اب مرنے کے بعد ہی ہم جدا ہوں گے اچھا شمز جس طرح ایک پھول توڑے وغر شاک سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح میں بھی آپ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی کائنات کے ہر رنگ کو میں مانتا ہوں کبھی کبھی ایک کالب دو جان رابیان میری زندگی اب تم ہو نئی زندگی مبارک ہو اور اس گھر میں تمہارا آنا خوشائن ہو شادی مبارک ہو آمین آپ کو دو مبارک ہو رابیان ہو رابیان کلیم کلیم کیا صبح صبح شور مچایا ہوا ہے صبح آپ کو پتہ بھی ہے کہ رابیان کے ہاتھ کی چاہ نا بھی ہونا تو مجھ پہ صبح نہیں ہوتی افلا اب رابیان کو کہاں سے لے کر آؤں اب تمہیں صومی کے ہاتھ کی چاہیں پینگی پڑی میں تو یہ بھولا ہوا تھا کہ رابیان کی دو شادی ہو گئی دیکھو یہ ٹیم کتنا تیزی سے گزر گیا ہے اب تک صومی اور رابیان آپس میں گریوں کے ساتھ کھیلتے تھے لڑتے جگڑتے تھے یہ دیکھو آج رابیان صورت جوڑا پہن کر اپنے کھر کی ہو گئی ہاں بالکل اور ہاں کہاں ہیں اٹھئے کے نہیں ہاں جی صبح صومیرے سے اٹھئے ہوئی ہے اور کچن میں بھی آئی تھی ہاں پھر تو صدق دینا چاہیے آج تو سورج کئی اور سے نکلا ہے یہ پوچھے کہ وہ کچن میں کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے کہتی ہے ناشتہ میں بناؤں گی اور پورا ہفتہ رابیان کے گھر ناشتہ میں لے کر جاؤں گی ہاں دیکھو یہ بہنوں کا پیار بھی عجیب سا ہوتا ہے جب ایک گھر میں ہوتے بلکل تمہارے والے بات کے آپس میں لڑتی تھی جگڑتی تھی وہ جب شادی ہو جاتی ہے نا اور سومی تو اپنے لئے کبھی پانی بھی نہیں اٹھا دی ہاں نا میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ سومی تو ہر وقت رابیان کے ساتھ لڑتی رہتی ہے پر اب پتہ چلا کہ یہ تو محبت کی لڑائی تھی بابا جان یہ لے گرم گرم چائے ماشاءاللہ 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 تینک یو بابا جان چائے جیسے بھی بنی ہے آپ نے پینی ہے اور تاریف کرنی ہے زبادست ایسی چائے تو کبھی آپ کی ماں نے بھی مجھ بھی نہیں پیلائی بہت زبادست ہے تینک یو بابا جان آئیم لیٹ کدھر کدھر جب بیٹھا ہے تھی جلدی میں ناشتہ بابا جان جب بے کے لیے ناشتہ لے گی جانا ہے ابھی وہ نین سے جاگی ہوگی نا تو تم کیوں جا رہی ہو سعید کی آدھ بجواد ہونا نہیں بابا جان اگر نوکر ناشتہ لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گی کہ ہم اسے بھول گئے وہ دشیاری والی بات کیے سبا تم بھی ساتھ چلی جاؤ نا اچھا جی میں اکیلی جاؤں گی اور اس کے باجے سے جانے وہ چلا جائے خدا جانے اس سیکیٹری کا نمبر کہاں گیا اسلام علیکم ماما جی اور یہ دو ہماری سومی بیٹی آگئی شکر ہے ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں حرید سے آئے بیٹا کیسی ہو بیٹا ٹھیک ہو بی بی کل یہ ناشتہ میں رابیہ کیلن آئی ہو یہ آپ نے اتنا تکلوف کیوں کیا بیٹا کیوں لو گلند کیلئے ناشتہ نہیں لاتے چلو اچھا کیا میرا بھائی کیسا ہے بھابی کیسی ہے جی سب ٹھیک ہے وہ آ رہے تھے اور میں نے بھنا کر دیا اور رابیہ کدھر ہے وہ اپنے کمرے میں ہے شکفتہ اسے رابیہ کی کمرے میں لے جاؤ چی میں جاتی ہو جاؤ بیٹا جاؤ آہ کتنی اچھی بات ہے کہ آج تک ہمارے رسم و رواج قائم ہے ہاں نا شکر حمدللہ ہمارے گاؤں میں آج بھی یہ رسم و رواج قائم ہے آنا جانا رسم و رواج یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ ہماری عزت ہے رابیہ سومی رابیہ کیسی ہو ٹھیک ہو میں ٹھیک ہو تم کیسی ہو اچھی لگ رہی ہو اچھا کیا جو آگئی مامو اور بابا جانی کیسے ہیں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے رابیہ اتنا خوبصورت فارم ہاؤس ہے مجھے تو بہت اچھا لگا بہت خوبصورت ہے اور تم بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہو اپنے آپ کو دیکھو جارو نہ میک اپ کیا ہے نہ جونری پہنی ہے اور بلکل سادھی بیٹھی ہو سومی تم مجھے اچھے سے جانتی ہو نا پتہ نہیں شامسر تم بھی کیا دیکھا ہے اچھا چلو چھوڑو ساری باتیں تم نے ہمارا فارم ہاؤس دیکھا مجھے بہت اچھا لگا اور ہاں میں ناشتہ بھی لائی ہو بیسی اتنی تکلیف کی میں زلدہ شامسر کی پاس جاتی ہوں پوچھ کے آتی ہوں کہ اس کو کچھ چاہیے تو نہیں اتنا اپنے سر پہ مت بٹھا اسے کیوں اتار نہ سکو تمہارے مزاج میں اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے چلو چھوڑو تم مجھے بتاؤ کھانا پینر ہے کافی پیوں گی اچھا لاتی ہوں کاش ہمارا بھی اتنا بڑا فارم ہاؤس ہو تھا کھا کیا چھوٹا سکھا رہے ہمارا اسلام علیکم والیکم سلام رابیہ کہاں ہے اب وہ باہر گئی ہے اس نے کہا کہ میں کافی بنا کر لاتی ہوں پتہ نہیں اس نے میری باتیں نہ سن لی ہوں کیا سوچ رہا ہوگا میری بارے میں اوہو لڑکی نے بہت دیر کر دی سومی کا کہہ رہی ہوں بہن کے گھر گئی ہے نا دونوں بیٹھی ہوں گی آپ کیوں اب میرے پیچھے لگی ہوں گی کب سب شروع کی ہوگی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ شکر ہے اللہ کا کہ رابیہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے اب اللہ پاک سومی کے بھی نصیب کھول دے اس کا بھی کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے آمین کدھر اچھا رشتہ آ گیا نا سوٹے کے ہاتھیں پیلے کر لوں رشتہ تو ہے لوگ خاندانی ہیں لڑکا بہت اچھا ہے کون ہے احسان اور ویسے بھی رابیہ کی ماں اور احسان کی ماں آپس میں کزن ہیں اور دوسری بات احسان یہاں کبھی کبھار آتا جاتا ہے اور سومی کا کلاس فیلو بھی ہے اور گھر میں بلکل اکیلا ہی رہتا ہے بیچارہ ماں باپ کی انتقال کے بعد بلکل اکیلا رہ گیا ہے ہماری سومی وہاں بھوش رہے گی اللہ جانے سومی احسان کے بارے میں کیا بولے گی اسے بھی چپوشتہ ضروری ہے نا میرا خیال سے سومی کو احتراز تو نہیں ہونا چاہیے دونوں کلاس فیلو ہیں آپس میں ایک دوسری کو اچھے سے جانتے ہیں دیکھو سبا جان پیشان الگ بات ہے کسی کے رشتے میں اپنے آپ کو باننا یہ الگ بات ہے میں نے تو صرف بات کی ہے باقی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں جیسے تم اور میں تم میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں اور میں ایک نومک تم کہا اور میں کہا آہ ایسا ہی ہے یہ تو کسی کی سوچ بھی نہیں تھا پھر ہو گیا یہ ہی کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے نکھا ہوا تھا اور بہانہ بن گیا اور ڈشتہ ہو گیا ہاں سبا احسان کے بارے میں ہم سے بات کون کرے گا اس کا تو کوئی ہے بھی نہیں اوہو ہو جائے گا پہلے سومی سے تو بات کر لیں آپ کو اپنی بیٹی کا تو پتا ہے ہاں یہ بھی زگوڑ یہ تہرم میں تمہارے ساتھ نگاہ نہیں کر سکتی ہے احسان کیا مطلب ہے مسومی میں چاہتی ہوں احسان کہ پہلے اپنے آپ کو سیٹل کرو اس کی بات نگاہ کریں گے خود کو سٹ کرو مجھ میں کیا کمی ہے سافٹر انجینئر ہوں جوب کر رہا ہوں اچھی تنخواہ ہے میری اور کیا سے لے لوں پچاس ہزار تمہاری تنخواہ ہے اور اس تنخواہ میں ہوتا کیا ہے احسان اور تم نے اس مہنگائی کو دیکھا ہے سومی سومی کیا ہو گیا تمہیں سومی اس سے پھرے جو تم پیار اور خوابوں کی باتیں کیا کرتی تھی یہ پیسہ بیچ پر کہاں سے آ گیا جھوٹی امیدوں اور خوابوں پر زندہ ہی نہیں گزرتی ہے احسان کسی کو تم نے دیکھا ہے کہ جھوٹی تسلیم خوابوں پر کسی نے گھر بنایا ہو یا کسی نے گاڑی خریدی ہو اور میرا پیار اس کی کوئی احسیت نہیں پیار کی اہمیت ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تم کہنا کیا چاہتی ہو سومی کھل کر کہو دیکھو احسان میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یوکے جاؤ اور اپنے آپ کو سیٹل کرو اپنے مستقبل پر فوکس کرو مجھے وہاں ملواؤ تاکہ ہم وہاں پر ہی کچھ زندگی گزارے سومی تم مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہر خواب ہر ارمان پورا کر سکتا ہوں نظر آ رہا ہے کیوں نہیں نظر آ رہا اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہو مجھے تو پر پورا یقین ہے کہ تم میرے سارے ارمان پورے کروگے جیسا کی کیا کچھ جیسا کی رابیہ کے پاس ہے اسی طرح کا گھر اسی طرح کی گاڑی اور اسی طرح کی نوکر تم سمجھ رہے ہو نا میری بات ہاں سمجھ گیا اگر تم بھی سمجھ جاؤ ہر چمک تیس چیز سونا نہیں ہوتی پہاڑ دور سے خسین نظر آتے ہیں کیونکہ بکھری ہو چیزیں دور سے اکٹھی نظر آتے ہیں یہ مثال پہاڑ کی بھی ہے کہ جتنا نزدیک ہو اتنی اس کی کشش ختم ہوتی ہے ایسی کونسی بات ہے کیا آپ آنڈینر کرنا چاہتے فون کر لینا اسے بیٹا یہ باتیں فون کی نہیں ہیں ہم اس سے تمہارے رشتے کے حوالے سے بات کریں گے میں نے ابھی نہیں سوچا اس بات کے بارے میں اور میں شادی کے لیے تیار نہیں دوں آہے سوامی ایک تو تم بہت بدنیا تو اچھا دیکھو نا بیا تمہارے ہاتھ سے زیادہ میری ہاتھ میں پیاران لگ رہا ہے میری ہر چیت پہ تمہاری نظر ہے ایک کب شائع ملی گی جی شمز یہ تھوڑا سا باندھیں گے رابیہ تمہاری یہ بریسلٹ اس کے ہاتھ پہ کیوں دھتا وہ تو بس صرف دیکھ رہی تھی اس کے ہاتھ پہ بھی جچ رہی تھی تمہیں پتا ہے کہ جو چیز میں تمہیں دوں میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا I'm sorry شمز آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا رہا کرتی تھی جسے کی دم سے رانک دم سے رانک رہا کرتی تھی